علیکم اسٹران کلاس کا جنہی سی آ رہے ہیں اس بچے سے کہ ٹوٹل سٹریند کتنی ہے بچے اس کلاس کی سر اراؤنٹ سیونٹی سکس سیونٹی ایٹ سیونٹی سکس اور سیونٹی ایٹ کنفرم کیا بات ہے اس میں سیونٹی سکس ہے یہ ڈاؤٹ کیوں ہے بیچ میں اچھا آپ لوگوں نے پہلے اسلامیات پڑی ہوئی ہے بھی اسلامیات آپ نے کس سے پڑی تھی ڈاکٹر تنبیر کاسب سے ڈاکٹر تنبیر کاسب سے ایہ ونزرو ون پڑی ہوئی ہے صرف کوڑ نہیں آتا کوڑ نہیں آتا تھے کوڑ نہیں آتا تھے اس میں کیا پڑا تھا اسلامیات میں کوئی یاد ہے کہ کون سی صورت شامل کیا آپ کے کورس آر ٹائن میں اسے بس میں سر ون سیرو ون ون سیرو ون ہی ہے اچھا قرآن ٹرانسلیشن اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھی ایسے ہی ہے سر پڑھ چکی ہے سیکنڈ سیرو قرآن ٹرانسلیشن بھی پڑھی ہے وہ کس سے پڑھی ہے کسے اچھا ڈاکٹر اکسا سے کتنے سپارے پڑھ چکے ہیں آپ سر سورہ بقرا سورہ فاتح کی تھی اور سورہ بقرا سورت البقرا کمپلیٹ کر دی تھی ایسا ہی ہے نائس کتنے کتنا پڑھا تھا سورت البقرا کوئی اور بچہ بھی کلاس میں جس کو پتا ہو سر آیت ون ایٹی ٹو تک ون ایٹی ٹو تک ٹھیک ہے جی یہ ون ایٹی ٹو جو ہے بچے یہ کتنے سپارے بن جاتے ہیں یا کوئی رکوع کا آپ کو یاد ہو کیونکہ سورت البقرا پہلے سپارے سے شروع ہو کر تیسرے سپارے کے میڈ تک جاتی ہے تقریبا تو ون ایٹی جو ہے ون ایٹی ٹو یہ کوئی یاد ہے کہ دو سپارے کمپلیٹ کیے تھے ڈیڑھ پارا ہوا تھا کتنا ہوا تھا ڈیڑھ پارا ہوا assuming سر ون ایٹی ٹو ڈ کوجیے تھے ڈیڑھ پارا ہوا ٹھیک ہے ڈیڑھ دیڑ推 ٹھیک ہے بیتر ہو گیا اچھا بھئی آپ صورت البقرہ اور صورت الفاتحہ پڑھ چکے ہیں ڈاکٹر اکسا سے اور اسلامیات کا کوڑ 101 جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ فرس سمیسٹر میں جو پڑھا جاتا ہے وہ آپ ڈاکٹر تنبیر قاسم صاحب سے پڑھ چکے سیکنڈ سمیسٹر سیکنڈ سمیسٹر میں ٹھیک ہے یہ نا کچھ کلاسز میں فرسٹ میں کروا دیتے ہیں اور کچھ میں سیکنڈ میں بہرحال ٹھیک ہے یعنی دونوں چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں قرآن مجید کے ٹرانسلیشن کے حوالے سے ذرا مجھے اگر بتائیں آپ تو ان کا کیا طریقہ تھا ٹرانسلیشن تھی یا ورڈ بیننگ تھے کس طریقے سے یا چند سیلیکٹیو آیا تھی یا چند مخصوص واقعات وہ کروا رہی تھی کس طرح سے آپ کو لے کے چلنے کی واقعات پہ زیادہ زور واقعات پہ زور تھا زیادہ لیکن جیسے سمجھاتی تھی جب تو ورڈ ٹو ورڈ سمجھاتی تھی اور لیکن اگزام میں جو تھا وہ ورڈ سٹو ورڈ سمجھاتی تھی وہ بھی موسیلی واقعات پہ ہی ہمیں فوکس کی جاتا ہے سر واقعات تھا تیرے کے پاس اچھا بھی ہر ٹیچر کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سٹوڈنٹ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں اس کے لیے ہر ٹیچر کا ایک اپنا انداز ہے کہ یار اس طرح سے میں بہتر گائیڈ کر سکتا ہوں اس طرح سے سٹوڈنٹ کے لیے بھی آسانی رہے گی اور میرے لیے بھی آسانی رہے گی تو ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ میکسیمم جو ہے وہ سلیبس کور کیا جائے آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے یہ ہوگا کہ ایک سمیسٹر کے اندر تقریباً آٹھ پارے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہمارے سلیبس میں شامل کیے گئے ہیں ایک سمیسٹر میں آٹھ پارے اور اوپر سے یہ جو صورتحال ہے ہمارے یعنی سمیسٹر کی اور چھٹیوں کی تو اس کے اندر جسے کہتے ہیں سمیسٹر وہ سلیبس کو کم سے کم کر دیا جاتا ہے تو پھر چھٹیوں کی وجہ سے سمیسٹر کا دورانیاں بھی کم اور پھر اتنا لیندھی سلیبس تو اس طرح سے انہوں چیزوں کو مینج کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی میں نے اس دورانیاں میں کتنا بھی میسر آیا ٹائم اس کے اندر تقریباً ہم نے چھے چھے پارے میں نے دوسری کلاسز میں پڑھائے تھے تقریباً چھے پارے میکینیکل کے چار سیکشن میرے پاس تھے اے بی سی اور ڈی ان کے اندر ہم نے تقریباً چھے پارے کور کیے اچھا چھے پارے کیسے کور کر لیے یہ تو بہت مشکل کام ہے تو ہمارا انداز یہ تھا ترطیب اس طرح سے تھی کہ ایک سپارہ جب ہم شروع کر کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہر آیت کو ہم ٹچ کریں یہ بچے جو انجینرنگ کے سٹورنٹس ہیں انجینئر انہوں نے بن جانا ہے لیکن اسلامیات سے ان کا تعلق کتنا رہے گا قرآن مجید سے ان کا تعلق کتنا رہے گا اس بات کو میں نہیں جانتا لیکن اگر ان سٹورنٹس کے ذہن میں اس بات کو بٹھایا جائے کہ بیٹا انجینئر تو آپ نے بن جانا ہے لیکن کیا ہی خوبصورتی کی بات ہو کہ ہمارا بننے والا انجینئر وہ قرآن مجید کو بھی کچھ نہ کچھ جانتا ہو ہم اسلامیات جسے کہتے ہیں اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں مسلمان اللہ نے ہمیں بنایا ہے دنیا کے اندر ہماری ایک شناخت ہے ہمارے پاس جو دین ہے وہ دین دنیا کے تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے تو میں ایک بہترین انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو بھی سمجھتا ہوں اور کم از کم قرآن مجید کی بیسک ملومات میرے پاس موجود ہیں تو میرا ہی انداز ہوتا ہے کوشش کی جائے کہ بچے کو ہر آیت سے گزارا جائے اچھا پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں پیپر جو ہے نا اس نے آنا ہے دو مہینے بعد اور اس کے اندر بندہ جسے کہتے ہیں بعد میں بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ یہ چیزیں اس پر شامل ہوں گی بیسے تو جو پڑا ہو وہ ہر چیز ہی پیپر کے اندر شامل ہوا کرتی ہے اور بلکہ جو ڈسکشن بھی کلاس میں ہو وہ بھی پیپر میں شامل ہوا کرتی ہے ایک در سلیبس ایک ہے کہ اس سلیبس سے ریلیٹڈ چیزیں جو کلاس میں ڈسکس ہوئیں وہ چیزیں بھی پیپر کا حصہ ہوا کرتی ہیں تو بہرحال پیپر جب آئیں گے تو ہم ان کو دیکھیں گے لیکن کم از کم میرے سے پڑھنے والا ہر سٹوڈنٹ اس بات کو ذہن میں رکھے گا کہ میں نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے اس کی ٹرانسلیشن کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ یہ تو کم سے کم بات کر رہا ہوں زیادہ سے زیادہ مجھے اس کی ٹرانسلیشن آنی چاہیے اس میں موجود واقعات کا مجھے علم ہونا چاہیے اور قرآن مجید پڑھنے کا شوق بھی میری زندگی کے اندر ہونا چاہیے یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں آپ نے علف کہا ہے نا قرآن مجید کا علف تو آپ کے حصے میں دس نیکیاں اللہ تعالیٰ نے دکھ دیئے ہیں کیامت کے روز ایک نیکی والدہ والدہ سیمبل آف لف جسے ہم کہتے ہیں محبت کی علامت سمجھی جانے والی دنیا میں جب ہر کہیں سے نو ہو رہی ہو نا انسان کو تو والدہ ایک ایسی چیز ہے کہ والدہ کہتی ہے اچھا بیٹا میرے پاس دنیا میں بیکار ترین بیٹا بھی ہو نا جسے ساری دنیا ریجیکٹ کر دے کہ یہ تو نکمہ ترین آدمی ہے ماں کہتے ہیں نہیں اس سے بہترین تو کوئی ہے ہی نہیں میرے پاس تو وہ ماں بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی تو آپ ازر سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نیکی کی امپورٹنس کتنی ہے تو آج ہمارے پاس وقت موجود ہے ٹائم ہے ہم کسرت کے ساتھ نیکیاں کما سکتے ہیں تو قرآن مجید وہ کتاب ہے ایک حرف پر علف پر بھی دس نیکی تو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق رہے ہر بچہ اپنے آپ یعنی قرآن مجید پڑھنے کا شوق رکھے اور اپنے موبائل میں کوئی نہ کوئی ایپ جو قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کے حوالے سے ہو قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے حوالے سے ہو وہ اسے ڈاؤنلوڈ کرے کیسے ہی ٹائم ملے کم از کم ہماری زندگی میں ہمارے اللہ کا بھی حق ہونا چاہیے فیس بک چلا رہے ہیں تو چلاتے ہی جا رہے ہیں انسٹا پر آ رہے ہیں تو پھر بیٹھے ہی ٹائم گزرتا جا رہا ہے ورس اپ تو کم از کم ہم کیسے شو کر سکتے ہیں کہ یار میں مسلمان ہوں اور یہ مسلمان نہیں ہے میری زندگی کے اندر ایک انقلاب ایک تحریک ایک دین کے ساتھ لگاؤ ایک دین کے ساتھ محبت اور پیار ہونا چاہیے میری ایک ایک ادا سے پتا چلے کہ یہ بندہ مسلمان ہے تو پرانے مجید کا ٹیکسٹ پڑھنے کی کوشش کریں سب بچے پرانے مجید کو خود بھی ایک ہوتا ہے ٹیچر گائیڈ کیا کرتے ہیں ہمارے اسازہ کہا کرتے تھے کہ ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ لاغ کی کی اس بچے کو دے دینا باقی اس لاکھ کو کھولنا اور اس لاکھ اس روم کے اندر دیکھنا کیا کچھ ہے یہ سکوڈنٹ کا کام ہوا کرتا ہے تو جب کی آپ کے پاس ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیٹا اس کو پرانے مجید کو ٹرانسلیشن فلاں بک اچھی ہے فلاں ایپ اچھی ہے فلاں جسے کہتے ہیں طریقے کار جو ٹرانسلیشن کا اختیار کیا گیا وہ بڑا بے خرین ہے لیکن اس چیز کو آگے لے کر چلنا اور جہاں تک ٹیچر پڑھا آ دے اسے ریوائز کرنا یاد کرنا پیپر کے پوائنٹ آف یو سے میں کہتا ہوں اسے ایک سائیڈ پر ابھی لگتے لیکن یہ شوک کا پیدا ہو جانا کہ میں قرآن مجید پڑھوں گا میں اپنے رب کی کتاب پڑھوں گا تو اس سے بڑا شوک اور پیپر کی تیاری ہو ہی نہیں سکتی کہ سٹوڈنٹ کو یہ شوک لگ جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور میں نے اس کو پڑھنا ہے اور میں نے اس کا ترجمہ سیکھنا ہے اچھا آپ کل کو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے بہترین جگہ پر آپ کو جسے کہتے ہیں سٹ کرے اور بہترین جوب آپ کو عطا کرے تو آپ اپنے جسے کہتے ہیں متحد لوگوں کو یا جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہو آپ انجنزنگ کی باتیں تو کریں گے ہی کریں گے لیکن وہاں پر دین کی بات کرنا اور وہاں پر قرآن مجید کی بات کرنا اور اپنے اس معاملے کو قرآن مجید کے ایکارڈنگ سالو کرنے کی کوشش کرنا یہ بہتی خوبصورتی کی بات ہوگی اور میں آپ کے ایک بڑی انٹریسٹنگ بات بتاؤں آج ہمارا نوجوان دین سے دور بھاگ رہا ہے کچھ کردار بھگانے میں دینداروں کا بھی ہے ان کا کریکٹر ایسا ہوتا ہے لوگ اسے اڈاپ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ یار یہ دیندار ہوتے ہیں نہیں 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 ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا ہے تو اس میں دین کا قصور نہیں ہے ہم ایسا فیس سامنے لائیں جو پورے معاشرے کو پسند آئے کہ یہ دینداروں کا جو فیس ہے یہ بڑا بہترین فیس ہے تو ہم دیندار بنیں اور دین انسان کو دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے لوگ کہتے ہیں شناخت نہیں بنے گی یا میرا انٹرودکشن یہ ہوگا یہ فلا بندہ دین سے تعلق رکھنے والا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کو مولانا کہہ دو اسلامی سکالر کہہ دو یا اس بندے کو جن سے کہتے ہیں ایک مولوی کہہ دو یہ کیا بات ہے بھئی یہ تو ہمیں القابات اور یہ باتیں ہمیں تو اچھی نہیں لگتی تو حالانکہ اس چیز میں جیسے میں نے بتایا کہ مولویوں کا قصور ہے ہم نے صحیح معنوں میں عوام کے سامنے اسلام کا وہ چہرہ پیش نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیئے تھا ہم اپنا کردار پیش کرتے رہے اور لوگ سمجھتے رہے کہ یہ اسلام ہوتا ہے حالانکہ میرا کردار غلط ہے اس میں اسلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے تو اسلام اور چیز ہے اور مولویوں کا چہرہ وہ اور چیز ہے کم از کم ایک اچھا عالم ایک اچھے دیندار کو ہمیں اس کی بات کو سنوی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ بیان کیا کر رہا ہے جو بات بیان کر رہا ہے اگر اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے بات ٹھیک کر رہا ہے تو ہمیں بات کی حد تک اسے ضرور ماننا چاہیے میں بتا رہا تھا کہ دین انسان کو بہت زیادہ عزت عطا کرتا ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں میں کوئی جس سے کہتے ہیں کسی بھی مسلک کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ایک شخصیت کے حوالے سے بات آئی ہے تو جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ورنہ یہ کوئی میں ان کا کوئی فالور نہیں ہوں کہ بھئی ان کی بات کو مانا جائے اور صرف بتا رہا ہوں کہ دین انسان کو عزت عطا کرتا ہے وہ ایسا کہ کہتے ہیں کہ ہم ہم دو بھائی میرا ایک بھائی اس پناہ میں ڈاکٹر شہریار اور لہور میں ڈاکٹر ہسپٹل کا سینئر جسے کہتے ہیں سرجن ہے ہارٹ کا تو ہمارے والد نے ہمیں اکٹھے ہی میڈیکل کالج میں داخل کروایا اور ہم دونوں پڑھنا شروع ہو گئے آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی ایم بی بی ایس کر رہے تھے اور وہ بھی ایم بی بی ایس کر رہا تھا تو کہتے ہیں میں نے چھوڑ گیا اور میں ادھر دین کی طرف آ گیا تو ڈاکٹر شہریار جو میرا بھائی ہے اور میرے والد اور ہماری فیملی مجھے کہنے لگی کہ بھئی لوگ ڈاکٹری کو بڑی پریفرنس دیتے ہیں اور یہ ایک شناکت کا سبق بندی کہ فلاں بندے کا بیٹا ڈاکٹر ہے اور لوگ اس بندے سے بڑا ملنا پسند کرتے ہیں قریب ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور رسپیکٹ دی جاتی ہے اور دنیا پوری کے اندر ڈاکٹر کو بڑی رسپیکٹ ملتی ہے تو تم بھئی یہاں ڈاکٹری کو چھوڑ کر اور مدرسے اور مولویوں کے پاس جا رہے ہیں یہ کیا بات ہے تو جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام اور دین انسان کو عزت عطا کرتا ہے کہتے ہیں میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا اور میرا بھائی ڈاکٹر بنتا رہا اچھا وہ پھر ایک وقت آیا کہ سرجن بن گیا اب لوگ مجھے کہتے تھے کہ تمہاری شناکت نہیں رہ گی تمہیں لوگ پہچانیں گے نہیں لوگ یہ کہیں مولوی مولویوں کو کون جانتا ہے تو اس لیے تم ادھر ڈاکٹری میں آ جاتا پھر آج ڈاکٹر شہریار کچھ دن پہلے ہمارے ایک عزیز وہ در ڈاکٹر ہسپٹل میں ایڈمنٹ تھے تو ہمارا ادھر چکر لگا تو وہ ڈاکٹر شہریار خود کہتا ہے کہ بھئی عزت دین ہی دیتا ہے تو اب میں نے پہچان کروانی ہوں نا اپنی ڈاکٹر شہریار نے کسی کو بتانا ہو کہ میں کون ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں تارک جمیل کا بھائی ہوں تارک جمیل یعنی مجھ سے اتنا آگے نکل گیا کہ اس کا پوری دنیا میں اس کو جاننے والے کروڑوں کی تعداد میں کہ بھئی فنا بندہ جی میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں لیکن ڈاکٹر شہریار کو شاید لہور کے بھی کچھ کچھ بندے ہی جانتے ہوں یا ڈاکٹری سے تعلق رکھنے والے چند لوگ جانتے ہوں تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دین نیر صاحب ہیں لیکن دین کو بھی جانتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ اور بڑے بڑے ڈاکٹرز نے قرآن مجید کے ٹرانسلیشن کی ہے قرآن مجید کی ایکسپلینیشن کی ہے بڑی بڑی بہترین کتابیں لکھیں ہیں تو اس لیے یہ بیسک باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ پیپر بٹے ہو جائے گا آپ کا پیپر میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اندر پیارا کرنا ہے کہ میں نے جہاں انجینئر بننا ہے وہاں پر میں نے دین کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنی ہے دین کے ساتھ محبت کا مطلب اپنے رب سے محبت ہے اور اپنے نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو جو لوگ اپنے اللہ سے محبت کریں اور اپنے نبی سے محبت کریں اللہ ان لوگوں کو ضائع کبھی نہیں کریں گے اور زندگی میں ہمیشہ آسانیاں نہیں ہوگی اور اس کے اندر سی آر اور جی آر یعنی یوں سمجھ لیں کہ متلکہ ادارے اپنا بھرپور کے کردار ادا کریں گے ایکسل پر ایک شیٹ بنا لیں ورڈ پر ایک شیٹ بنا لیں ڈیٹ ڈالیں ڈیٹ ڈالنے کے بعد اٹینڈس لگائیں کہ آج کی کلاس میں کتنے سٹوڈنٹس موجود تھے میرے پاس جو شو ہو رہے ہوں گے اگر مجھے کوئی بچہ کہے گا کہ سر وہ جو ہے آپ کے پاس اٹینڈس تو میرے پاس بھی اٹینڈس کا ریکارڈ رہے گا جب تک آن لائن تو باقی اس سلسلے میں متلکہ ادارے سی آر اور جی آر جو ہیں وہ بھی ہیلپ کریں گے اٹینڈس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کلاس کے اصول و ذوابی آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ جو بچہ چھپی کرے وہ بتا دے کہ بھئی میرا یہ پرابلم ہے اور میں اس وجہ سے نہیں آیا سی آر کو بتا دے اور آپ مجھے بتا دیں کہ سر پلا بچے کا یہ مسئلہ ہے اور اس لیے آج کلاس میں شامل نہیں ہو سکا ہے اچھا بھی قرآن مجید کی ٹرانسلیشن جیسا یہ آپ کے سی آر نے بتایا کہ ٹو ہنڈرڈ ٹین تک ہم نے کر لیا اور ایک اور ایک نے بتایا کہ ٹو تک کیا ہے تو تقریباً جسے کہتے ہیں تمام اندازے قریب قریب ہی جا رہے ہیں تو ہم یہاں سے شروع کر لیتے ہیں جہاں سے کنفرم بات ہے نیچے سے تاکہ بچے بچے کسی کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آپ کا جو ایک تسلسل ہے وہ بھی قائم رہے اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے سٹوڈنٹس فارنر ایسے ہی یہ کہہ رہے ہوں اچھے ان چھے سٹوڈنٹس کا بچے آپ نے ایک سپرٹ گروپ بنا دینا وٹسائب پہ ٹھیک ہے ان میں چھے کو ایڈ کر دینا خود بھی چاہے ایڈ ہو جائیں اور انشاءاللہ جو ہو سکے گا کیونکہ میکسیمم کلاس اردو کو سمجھنے والی ہے اور انگلیش بھی انشاءاللہ بیچ میں سالسا چلتی رہے گی لیکن ان سٹوڈنٹس کو ٹوٹلی انگلیش میں جتنا ہو سکے گا ہم ان کو گائنٹ کرنے کی کوشش کریں گے اچھا جی ون اچھا بھئی آپ لوگ جانتے ہیں کہ صورت البقرہ تقریباً اڑھائی سپاروں پر مشتمل ہے تو ابھی تک اگر ہم ون نائنٹی تک تو ذہن میں رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ نے ڈیرڑ پارا بھی ون پوائنٹ فائی جو اب وہ بھی کمپلیٹ نہیں کیا تو بہرحال جتنا بھی ہو سکا ہم اس سے آگے چلنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں سر ہم نے ایسے کیا تک ٹیچر بھی کہ آٹ بار ہیں تو پوری کلاس نے ٹیچر سے یہ بات کی تھی کہ پڑھنے میں آٹ بار میں مسئلہ نہیں ہے بس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے وہ ایسا پڑھیں کہ آگے بھی مطلب کام ہے اور مطلب سیکھ کر پڑھیں یہ نہیں کہ بس جلدی جلدی میں آٹ بار اس کا بھی مطلب ایک قسم کے گناہ بھی ہم نے پڑھ بھی ہے لیکن آت تک بلکل ٹھیک ہے جتنا پڑھیں اسے سیکھ کر پڑھیں سمجھ کر پڑھیں اور انشاءاللہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی بندہ جس سے کہتے ہیں بس بھاگتا چلا جا ہے اور پتہ کچھ بھی نہیں لگ رہا بلکہ یوں ایک آور ویو اگر ہم لے لیں تو جس کہتے ہیں اندازہ ہو جائے گا کہ بچوں نے کیا سیکھا اور کیا پڑھا ہے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ راس میں جس بچے سے بھی پوچھا جائے گا تو وہی بچہ بولے گا کہ اس حوالے سے قرآن مجید میں یہ بات ہوئی ہے رول نمبر ٹویلو ہے میرے پاس تو یہ بچہ بتائے گا بھئی کہ روزے کے کفارے کے حوالے سے سورة البقرہ میں کیا بات کہی گئی ہے یعنی ریڈیمشن جسے ہم کہتے ہیں کفارہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکا یا اس کو کوئی بیماری تھی تو اس کا کیا صورت بنے گی کہ اس کا کیا فائن بنے گا کہ اس کے روزے کے جگہ پر وہ ریپلیس کرتے سر اس طرح بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو جب بیماری سے شفا پائے یا سفر سے فارغ ہو جائے تو وہ کسی دوسرے مہینے میں جا کر اپنے روزے مکمل کر سکتا ہے ایک تو ہے نا کہ خود روزے وہ مکمل کر لے گا لیکن ایسی بیماری ہے تو اسے اہل ایال میں سے کوئی اس کی جگہ روزے رکھے گا ٹھیک ہے اس کا کیا طریقے کار ہوگا اہل ایال کو مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ بیماری فلاں بندہ میرے روزے رکھ لے تو پھر میں اس میں کیا کروں گا بس اس کو بتا دی نا ہی کافی ہے یا کوئی اور صورت ہوگی اس کی سر اہل ایال کو بتا سکتے ہیں کہ مسکین کو خانہ کھلا سکتے ہیں تو مسکین کو خانہ کھلانے کے لیے کیا صورت بنے گی کیسے کیا اس کا آج کل کے دور میں کیا ہم کریں گے اس کا سر اس کا ایڈیا نہیں تھوڑا اچھا بھئی یہ میرے پاس رول نمبر 44 ہے بچے پہلے سپارے کے آخر میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا ہے وہ کیا واقعہ بیان ہوگا ہے کیا کر رہے تھے کس حوالے سے بات کی جا رہی ہے رول نمبر 44 اچھا ایک کویسٹن یہ بھی ہے پہلے سپارے کے حوالے سے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بادشاہت عطا فرمائی اور ایسی بادشاہت کے جو کسی بھی نبی کے حصے میں نہیں آئی لیکن ان کی قوم میں جیسے ہر نبی کی قوم میں کوئی نہ کوئی برائی وہ پرومیننٹ رہی ایشویب علیہ السلام کی قوم میں ناب طول میں کمی لوت علیہ السلام کی قوم میں زینہ کاری کا معاملہ سلیمان علیہ السلام کی قوم پھر اس قدر پھیلتی گئی کہ ہر بندے تک اس کے اثرات پہنچے لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے میں اس برائی سے منع کیا ہے اور برائی آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہے رول نمبر 33 33 36 39 42 جادو جی جادو کی 38 بچہ ہے ٹھیک جادو کی بیماری تھی اچھے یہ لاسٹ بار میرے پاس ہے رول نمبر 47 تو یہ بچہ بتائے کہ جادو کے حوالے سے یعنی اس کے جیسے کہتے ہیں سزا کے حوالے سے وہ قرآن مجید میں کیا کہا گیا سورة البقرہ میں کہ اس کی سزا کیا ہے اس کا وبال کیا ہوگا اس کا گناہ کیا ہوگا تو اس حوالے سے رول نمبر 47 سیون اچھا جس کو پتا نہ ہو نا وہ بھی بولا ضرور کرے کہ سر مجھے اس کا علم نہیں ہے وہ نہ ہو کہ ہم یہ سمجھ تیرے کہ بندہ آنی رہا اور وہ ویسے ہی کہیں اور گم ہوا بتاؤ بھئی بتاؤ شابش نہیں ہے یہ رحیم اللہ نام ہے بچے کا چلے ٹھیک کریم ہم آج شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 211 اور یہاں تک ایک ترتیب بن جائے گی اور شروع ہو رہا ہے اور دوسرے سپارے کا نصف یہاں تک ہو چکا ہے قرآن مجید کے 65% الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں اچھا آپ کو بتا ہے کہ اردو میں استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اردو کے الفاظ سے وہ اشارتاً میچ کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اس آیت کا پہلے لفظ ہے سل اور ہمارے ہاں سل سوال تو سوال میں سل کے الفاظ موجود ہیں تھوڑا سا آپ الفاظوں پر غور کریں بنی اسرائیل سے کم آتینا ہم ہم نے انہیں کتنی نشانیاں دی کم کتنی آتینا ہم ہم نے انہیں عطا کی من آیت بینا واضح نشانیاں اے نبی آپ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی ہی واضح نشانیاں عطا کی تو ساتھ ساتھ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں وہ پوچھ بھی لیا جائے کہ نمبر 53 بنی اسرائیل سے بچے کون لوگ مراد ہیں بنی اسرائیل 53 48 45 سر حضرت موسیٰ کی قوم تھی موسیٰ کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ کی قوم کو کیا کہا جائے گا نی سارا یعنی ان کو بنی اسرائیل نہیں کہا جائے گا نسارا کہا جائے گا یا مسیح کہا جائے گا یا عیسائی کہا جائے گا یہ اس بچے کا جواب یہ بنا ہے اور وہ حالی بات ہے ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ نسارا کیوں کہا جاتا ہے بہرحال جو بات میں بتانا چاہ بنی اسرائیل یہ حضرت جاقوب علیہ السلام کا نقب ہے حضرت جاقوب علیہ السلام کا اسرائیل کا مطلب وہ عبرانی زبان میں عبداللہ جیسے عربک میں عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ اسی طرح اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ تو بنی اسرائیل ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اس کو ان کی اولاد میں سے جتنے بھی نبی آئے وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا دیگر ان تمام پر بنی اسرائیل کا لفظ ہی بولا جاتا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی بنی اسرائیل کہا جائے گا کیوں اس لیے کہ یہ اولاد یاکوب ہی چلی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا وہ بات پھر کسی موقع پر پوچھیں گے کہ ان کو نشانیاں کتنی دی گئیں کون کون سے موجزات دیئے گئیں کون کون سی چیزیں ان کو دی گئیں وہ پہلے سپارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اشارتاً من و سلوہ کا ان پر اترنا پتھر سے چشموں کا جاری ہونا اور بادلوں کا سایہ دیگر کافی ساری چیزیں موجود